وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اب یہاں سے جو ہے سمجھئے اللہ تعالی شیطان کے بارے میں بتلا رہے ہیں اور مؤمنین کے بارے میں کہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے جو وعدہ کیا تھا ابلیس نے یہ بات سچ ہو گیا انسانوں کے تخلق یعنی کہ آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہ فَاتَّبَعُوهُ کہ سب کے سب لوگ شیطان کے پیچھے چل دیئے ہیں إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ سِوَائِ وہ جو لوگ مؤمنین ہیں اس آیت کا ترجمہ سمجھنے کے لئے سب سے آسان یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد حضرت اللہ تعالی نے حکم دیا فرشتوں کو اور شیطان کو ابلیس کو کہ تم سب کے سب آدم کو سزدہ کرو تو اس وقت فرشتے تو سزدہ کر لئے تھے لیکن شیطان نے کیا کہا تھا کہ ہم سزدہ نہیں کریں گے کیوں؟ اس لئے کہ آپ نے ہم کو آگ سے بنایا ہے اور آپ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے تو مٹی نیچے کو جاتی ہے اور آگ ہم اوپر کو جاتی ہے تو پھر ہم آدم کو کیسے سزدہ کریں تو وہ تکبر میں گھمن میں جو ہے اس نے سزدہ نہیں کیا تھا حالانکہ شیطان جو ہے فرشتوں کا استاذ تھا ٹیچر تھا لیکن یہاں پہ کیسے چیز سے مار کھا گیا؟ گھمن کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے وہاں سے بھگا دیا تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ ہم جو ہے جب تک قیامت قائم رہے گی اس وقت تک ہم کو آپ جو محلت دیجئے کہ ہم جو ہیں آپ کے بندوں کو بھاکائیں گے کیا کریں گے؟ بھاکائیں گے تو اللہ تعالی نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ جو میرا بندہ ہوگا وہ میرے راستے پر چلے گا تمہارے بھاکائیں میں نہیں آئے گا جو تمہارا بندہ ہوگا جو تمہارے بھاکائیں میں آ گیا تو اس کو بھی اور تم کو بھی دونوں کو ساتھ میں جہنم میں ڈال دیں گے سمجھ گئے؟ بس یہیں یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیطان نے جو وعدہ لیا تھا اللہ تعالی سے وہ سچ ہو گیا سچ ہو گیا نا کہ جیسے پیچھے یہاں بات گزر گئی تھی کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو ہے اتنے باغات دیئے تھے دون طرف باغ ہے بیچ میں راستہ بنا ہوا تھا خوب جو ہے فل کھا رہے تھے اچھے چھے غزائیں کھا رہے تھے اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کا ناشکری کیا شیطان نے ان کو بھاکائے گیا کھانا تو کھاؤ اللہ کیا عبادت کرتا ہے؟ سامنے بدھ کو بناو اس کو اپنے ہاتھوں سے تراشو اس کی عبادت کرو اللہ کو نبادت کرتا ہے نبی کے بعد تم کیوں مانتے ہو؟ تو ان لوگوں کو شیطان حلقہ سے بھاکایا لیکن معلوم کیا چلا ہے کہ لوگ بھاک گئے تو جس کی وجہ سے جو ہے شیطان کامیاب ہو گیا ہو گیا نا تو قرآن اسی کو ماننا کہ شیطان نے جو وعدہ کیا تھا وہ اپنا وعدہ کر دکھلایا سچا ہو گیا کہ شیطان نے حلقہ سے بھی لوگوں کو بھاکایا تو کیا ہوا؟ بھاک گئے آگے قرآن آگے بھی یہ بھی کہا رہا ہے تو اس سے کیا ہوا؟ تو شیطان نے حلقہ سے ان کو بھاکایا تو سب جو ہے ان کے پیچھے چل دیئے ایک جاتا ہے تو سب اس کے پیچھے جو ہے چل دیتا ہے اور مگر یہ کہ ایک وہ جماعت ہے جو مؤمن ہے وہ جو ہے شیطان کے بھاکاوے میں نہیں آیا وہ ایک اللہ کی بات کے مان کے جو ہے چلا تو جو مؤمن ہیں سمجھے کہ ان کو الگ کر دیا یہ لوگ جو شیطان کے بھاکائی میں نہیں آتے ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ اب دیکھیں ذرا اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس شیطان کو جو ہے شیطان کو جو ہے ہم نے ان کو تسلط نہیں کیا تھا یعنی ان کو ہم نے اتنی طاقت نہیں دی تھی کہ وہ کسی کو مگر یہ کہ مگر یہ کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون شخص تم میں سے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور ممن ہوا من ہا فی شک اور تم میں سے کون ہے جو آخرت کے تعلق سے شک میں ہے یعنی کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتا ہے کہتا کہ کون دیکھنے کیا آخرت کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا قبر میں کیا ہوگا کیا سوال جواب ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ہم نہیں جانتا ہم اس پر ایمان ہی نہیں لیتے تو اس لئے ہم نے جو ہے شیطان کو جو اس پر تسلط دیا تھا لیکن کوئی زبدستی نہیں دیا تھا شیطان کو کہ جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے حاوی ہو جائے اور زبدستی اس سے جو ہے گناہ کروالے جی اب آگے کہہ رہے ہیں اور تمہارا رب جو ہے ہر چیز کا نگے بان ہے نگرانی کرتا ہے کیا ہے نگرانی کرتا ہے تو ایک چیز دیکھئے کہ شیطان جو ہے جب کسی انسان کو بھاکاتا ہے نا تو ہلکا سا وہ بھاکاتا ہے اس کے اوپر کوئی زبدستی نہیں کرتا ہے بس یہ کہ انسان اس بھاکاوے میں آ جاتا ہے لالچ دیتا ہے شیطان ہوتا ہے نا کہ سامنے لالچ دیتا ہے اچھا ہے وہاں تھا مزا بھی آئے گا یہ ساری چیزیں ہیں پھر اس کے ساتھ میں دو تین سو دو سو آر ہوتے ہیں وہ آر پن لگا دیتا ہے چلو یار مزا آئے گا ہے کی نہیں دیکھنے میں مزا آئے گا لیکن کیا ہوا سب کے سب چل دیے تو انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے شیطان تو صرف پن لگا دیتا ہے ہلکا سا شیطان صرف کیا کرتا ہے ہمارے سامنے اس کو اچھا عمل پیش کر کے سامنے رکھ دیتا ہے پیش کر کے یہ عمل کرو گا اس میں مزا آئے گا اس میں سکون ملے گا انجوائی بھی ہونا چاہیے تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انسان اس کے پیچھے پیچھے چل دیتا ہے اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ قلدع اللذین زعمتم جنہ تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کی علاوہ کیا ہے جنہ تم پکارتے ہو اللہ کی علاوہ تو لا يملکون مثقال ذروت فی السماوات و لا فی الارض تو یاد رکھو کہ اس آسمان اور زمین میں ان کا ذرہ برابر بھی کوئی ملکیت نہیں ہے کوئی بادشاہت نہیں ہے ان کی یعنی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور وما لہم فیہما من شرکوں اور اس آسمان اور زمین میں اس میں ان کا کوئی شرکت حاصل نہیں ہے اور وما لہو منہم من ظہیر اور نہ وہ کسی کے مددگار ہوں یعنی کہ کفار و مشرکین کفار و مشرکین ایسے ہوتے تھے جو اپنے ہاتھوں سے بود کو تراشتے تھے اور ان کو جو اپنے سامنے رکھتے تھے اور ان کو پکارتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس آسمان اور زمین میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے یہ بھی حکومت کرتے ہیں اور آگے یہ کہا تو اس کا جباب دیا اور آگے یہ کہ کچھ مشرکین ایسے تھے جن کو پکارتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا بھی جو اللہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ حصہ ہے ہے کی نہیں جتنا اللہ کا وطنہ کیا ہمارے معبودوں کا بھی ہے تو اس کا اللہ نے جواب دیا اس آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو تم پکارتے ہو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے کوئی ان کی شرکت حاصل نہیں ہے اور آگے کچھ کفار مشرکین ایسے ہوتے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر یہ ہمارا مددگار ہوگا ہمارا مدد کرے گا تو قرآن نے اس کا جباب دیا اور نہ وہ دنیا کے اندر تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ وہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے تو مدد کرنے والا کون ہے ایک اللہ ہے اللہ جس کو چاہے گا اس کے ساتھ جو رحم کا معاملہ کرے گا اور جس کے ساتھ چاہے گا اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اور یاد رکھو کہ یہ شفاعت کا حق دار یعنی شفارش کا حق دار ایک اللہ اس کے نزدیک ہے یعنی کہ کچھ کفار مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ القیامت کے دن یہ ہمارے معبود اللہ تعالی سے سفارش کروائیں گے کہ یہ ہمارا بندہ ہے یہ ہماری عباد کرتا تھا لہٰذا آپ ان کے مغفیت کر دیجئے تو قرآن نے اس کا جو ہے جباب دیا کہ وَلَا نَيْنَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اس کے پاس شفارش کا کوئی طلبگان یعنی ان کا کوئی شفارش کار آمد نہیں ہے وہ کچھ بھی شفارش نہیں کر سکتا ہے اِلَّا مَگَرْ يَكِ لِمَنْ عَذِينَ لَهُ اِلَّا یہ کہ جس کو اللہ تعالی اجازت دیں گے وہی شخص جو ہے کسی کے بارے میں شفارش کر سکتا ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالی جب فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جب کوئی حکم سناتے ہیں تو تمام کے تمام فرشتے جو ہے اپنے پر کو جو ہے جھکا دیتے ہیں اور جیسے ہی جھکاتے ہیں تو سب کے سب فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں اللہ کا حکم سن کے تو جب بھی ہوش ہو جاتے ہیں ان کا دل جو ہے گھبرات سے محسوس ہونے لگتی ہیں در جاتا ہے اللہ کی حکم سن کے اللہ کی آواز کو سن کے تو تمام فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں تو جو فرشتے اتنی مقبولیت ہے جب ان کو اللہ تعالی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ تم کسی کے بارے میں شفارش کرو تو یہ جس کی تم پتھر کی جو پوجا کرتے ہیں اس کو کیا حق ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو فرشتے بھی جو ہے اللہ کا حکم سن کے در کے مارے کام جا رہے ہیں اور یہی فرشتے جو ہے اللہ تعالی اگر اجازت دیں گے ان فرشتوں کو تو یہ فرشتے شفارش کر سکتے ہیں اگر نہیں یہ فرشتے بھی جو ہے اللہ کی حکم کے محتاج ہیں یہ بھی شفارش نہیں کر سکتے ہیں جب تک اللہ تعالی ان کو اجازت نہیں دے دیں گے اور اس کے بعد یہ کہ جب یہ فرشتے بھی ہوش ہو جاتے تھے تو جب یہ بھی ہوشی کے بعد جب اٹھتے تھے جب یہ بیدہ مدھوش ہوکے جب اٹھتے تھے ان کے دلوں کے اندر سے گھبرہات دور ہو جاتی تھی تو قالو مازا تو سب کہتے تھے کہ تمہارے رب نے تمہارے رب نے کیا حکم فرمایا ہے یعنی کہ جیسے ہی فرشتے بھیوش ہو جاتے تھے اپنا پر بیچھا دیتے تھے تو نیچے کے جو فرشتے ہوتے تھے جو پہرے آسمان پر جو ہوتے ہیں ان کے وہ فرشتے بھی اس کے نیچے جو فرشتے ہیں وہ بھی جب جب ہوش میں آتے ہیں تو نیچے والا فرشتہ پوستا ہے اوپر والے سے کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے کیا ہے تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے پھر اس کے جو نیچے جو فرشتے ہوتے ہیں جو تیسے یا چوتھے آسمان پر وہ اوپر والے سے پوستا ہے کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے اسی طرح جو ہے سب فرشتے جو ہے اپنے اپنے آسمان سے پوستے رہتے ہیں اوپر والوں سے کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے تو قرآن نے کہا کہ قال الحق تو اوپر والے فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات اشارت فرمائی ہے کیا ہے بالکل حق بات کہی ہے اور آگے کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ آرغو اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ان کا مرتبہ ہے بہت ہی اونچا ان کا مقام ہے کیا ہے بہت ہی اونچا ان کا مقام ہے دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ اس سمجھے کہ اس آدھے صفحے میں یا سرو سبح کے اندر اپنی ہی تعریف کے بارے متلا رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کے اندر صرف ایک اللہ کی تعریف ہوگی اور کسی کی حکومت نہیں چلے گی یہ چلا کیا کہ ایک اللہ کی یہاں حکومت چلے گی یہاں اگر کسی اور کی بات کرتے ہیں کسی اور کو مانتے ہیں یا کسی اور کو خوش کرنے کے لئے کوئی اور کام کرتے ہیں تو دنیا کی اندر تو وہ انسان خوش ہو جائے گا کچھ در کے لئے آپ کے کام کرنے سے لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا پھر آخیر میں کہاں جانا ہے مرکے اللہ کی پاس جانا ہے گناہ کر کے کہاں جاؤ گے غالب یہ زمین اور آسمان جو ہے سب اسی کا ہے تو گناہ کر کے ہم لوگ کہاں جائیں گے جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی تعفیق نصیب فرمائے بسم اللہ بحیندز